اگر آپ اپنی زندگی میں ٹریوننگ کی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اگر کر چکے ہیں اور ایسے ملکی سیر کرنا چاہتے ہیں جہاں سمندر کے خوبصورت بیچیز ہوں اور بلندو بالا پہاڑ بھی ہوں گھنے جنگلات ہوں اور شہروں کے پرکشش ترین سیاتی مقامات بھی اور وہ مختلف ملک اور مذاہب کے کلچر اور تیزیب سے مالا مال ہوں سستہ بھی ہو اور جس کے ویزے کا حصول بھی آسان ہو تو میری نظر میں مشرقی ایشیا کے اس بہترین ملک ملائشیا سے اچھی کوئی جگہ نہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں کامران سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامی ڈا ٹریولر ملائشیا کے عبادی تقریباً تین کروڑ پینتیس لاکھ ہے اور عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں پینتالیس فے نمبر پر ہے اور اس کا ایریا تین لاکھ تیس ہزار آٹھ سو تین اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا میں چھے سٹوے نمبر پر ہے ملائشیا کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ویسٹ ملائشیا جس میں گیارہ ریاستیں ہیں اور دوسرا ایس ملائشیا جس میں دو ریاستیں ہیں اس ملک کے پڑوسی ممالک میں انڈونیشیا برونائی اور دوسری طرف سنگپور، تھائیلین، ویتنام اور فلپائن شامل ہیں ملائشیا میں کئی صدیوں پہلے ہندو مت اور بدھ مت کے ماننے والے تھے مگر دسویں صدی اسوی میں عرب سے آنے والے تاجینوں کے ذریعے یہاں اسلام کو فروغ حاصل ہوا جس کی وجہ سے یہاں دین اسلام کے ماننے والوں کی اکثریت ہو گئی اسی کے باعث آج یہاں اسلام سرکاری مذہب ہے یہاں مسلمان سکسٹی تری پرسنٹ، بودھسٹ نائنٹین پرسنٹ، کرسچنز نائن پرسنٹ اور ہندو سیون پرسنٹ ہیں اور باقی کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے اٹھارویں صدی اسوی میں برطانیہ نے اس خطے پر قبضہ کر لیا اور طویل جدو جہد کے بعد اکتیس اگست انیس سو ستاون یعنی نائنٹین سفٹی سیون میں تنکو عبد الرحمان کی قائدت میں ملائشیا نے ازادی حاصل کی اسی لئے اکتیس اگست کو ملائشیا میں ازادی کا دین منایا جاتا ہے ملائشیا لفظ ملائیہ سے نکلا ہے جس کے معنی ندی یا دریہ کے ہیں آئینی نظام بادشاہت پر مشتمل ہے بادشاہت تمام ریاستوں کے سلاتین پانس سال کے لئے منتخد کرتے ہیں جو گیارہ ریاستوں کے سلاتین میں سے ایک ہوتا ہے حکومت کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے جبکہ پارلیمنٹ دو ایوانوں سینٹ اور ایوان نمائندگان پر مشتمل ہوتا ہے ملائشیا کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت کورالنپور ہے جس کو ملائشیا میں مختصرا کہل بھی کہا جاتا ہے اس ملک میں سکسٹی پرسن ملائی لوگ تھرٹی ون پرسن چائنیز پاکستان سے تین گھنٹے آگے انڈیا سے دھائی گھنٹے اور بنگلہ دیش سے دو گھنٹے آگے ہے ملائی قومی زبان جبکہ چائنیز، انگلیش، تامیل، ہندی، اردو بھی دیگر بولی جانے والی زبانیں ہیں ملائشیا ایک تیزی ترقی کرتا ہوا ملک ہے یہ معاشی ترقی میں ایشیا میں آٹھویں نمبر پر اور دنیا میں پتھیسویں نمبر پر ہے ملائشیا کی اگر ترقی کی بات کی جائے تو وزیراعظم مہاتیر محمد کو نہیں بھولا جا سکتا جنہوں نے اپنی انتق محنت اور پرخلوص قیادت سے ملائشیا کو ایشیا میں ٹائگر بنا دیا ملائشیا کی 29% آمدنی زراز سے حاصل ہوتی ہے جس میں لکڑی، چاول، گندم، چائے، پام آئل اور ناریل کا تیل وغیرہ شامل ہیں اور اس کی آمدنی 11% سنتوں سے حاصل ہوتی ہے جس میں الیکٹرونکس کا حصہ بہت زیادہ ہے دنیا میں ربر کی پیداوار میں ملائشیا کا نمبر تیسرا ہے ایک اندازے کے مطابق ہر سال دس لاکھ میٹرک ٹن ربر دنیا کے دیگر ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ربر کے دستانے سپلائی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ملائشیا سیاحت کے حوالے سے دنیا میں نوہ بڑا ملک ہے جہاں ہر سال پچیس لاکھ ٹوریسٹ آتے ہیں اس ملک کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے جو کہ ستر پرسنٹ ہے سب سے بڑی اور قومی ائرلائن ملائشیا ائرلائن ہے کواللہمپور انٹرنیشنل ائرپورٹ ملکہ سب سے بڑا ائرپورٹ ہے کواللہمپور میں واقع دل فری پیٹروناز ٹوئن ٹاور کی لمبائی چار سو باون میٹر ہے جس کو نائنٹین نائنٹی ایٹ سے ٹو تھاؤزن فور تک دنیا کی بلند ترین امارت کا عزاز حاصل رہا جس کو بعد اعزان تائیوان میں تعمیر ہونے والی امارت ٹائپے ون زیرو ون نے اپنی تعمیر کے وقت مکمل ہونے پر چھین لیا دو ہزار دس میں دوبئی میں تعمیر ہونے والی برجل خلیفہ کو اب دنیا میں بلند ترین بلڈنگ کا ریکارڈ حاصل ہے جو اب تک قائم ہے اور برجل خلیفہ کی لمبائی آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہے ملائشیا میں دنیا کا سب سے بڑا پھول پائے جاتا ہے جس کا نام ریفلیشیا ہے جو کہ تین فٹ تک پھیلا ہوتا ہے اور وزن میں سات کیجی تک ہوتا ہے اور اس میں سے انتہائی ناغوار بو آتی ہے اور یہ صرف گھنے جنگلات میں پائے جاتا ہے ملائشیا میں برف بارے کا کوئی معلوم ریکارڈ نہیں ملتا دنیا میں سب سے بڑا سیٹرس فروٹ یعنی کھٹا پھل یہیں پائے جاتا ہے جو ایک فٹبول کے برابر ہوتا ہے دنیا میں سب سے بڑی چورنگی ملائشیا میں ہے جس کا ڈائی میٹر تقریباً ساڑھ تین کلو میٹر تک ہے ملائشیا میں شہادت کی اونلی سے کسی کی طرف اشارہ کرنا تہائی بتیزی بھی مانی جاتی ہے پورے ملائشیا میں سینیما ہالز میں لائٹس آف نہیں کی جاتی ہیں بلکہ یہ آن رہتی ہیں انڈیا پاکستان کی طرح یہاں بھی چائے بہت ہی پی جاتی ہے جس کو تہتاری کہا جاتا ہے اور اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک میٹر کی فاصلے سے ایک کپ سے دوسری کپ میں پھینٹی جاتی ہے اور انتہائی مزے دار ہوتی ہے دنیا کا سب سے لمبا درک یہیں پائے جاتا ہے جس کا نام تولانگ ہے جس کا ڈائی میٹر دس فٹ اور لمبائی دو سو سٹھ فٹ تک ہوتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ زہریلے ساپ یہیں پائے جاتے ہیں ملائشیا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سانس کی بیماری دنیا میں سب سے کم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائشیا میں اب ہوا انتہائی شاندار اور صاف ستری ہے دوستوں اگر آپ اپنی چھٹیوں کو یہ ہانیمون ٹریپ کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو شاندار پکوان بلندوبالہ امارتوں خوبصورت چیزوں سے مزین مارکیٹس بہترین اور آراستہ شاپنگ ماز پر مجتمع اس ملک میں لا تعداد مقامات موجود ہیں ماغر میں آپ کو اس مختصر ویڈیو میں دارالحکومت کورلنپور کے چند دیدازے پوائنٹ کا ذکر ضرور کروں گا کورلنپور میں سب سے زیادہ ٹورسٹک پوائنٹ پیٹرناس ٹوئن ٹاور ہے جس کا خوبصورت نظر آپ کو خوش کر دے گا اس کے علاوہ کیل ٹاور سلطان عبدالثمت پیلس اور ساتھ ہی ہندووں کا ایک تاریخی اور قدیم مندے باتو کیفز کا وزٹ بھی آپ کو مدتوں یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کورلنپور میں واکنگ ٹریپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ بازاروں دکانوں اور سٹریٹس کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو سب سے بہترین جگہیں وہ ہیں وکیت بنتانگ ایریہ چائنہ ٹاؤن لیٹل انڈیا چوکٹ بازار اور اگر آپ کورلنپور میں اپنے شاپنگ کے زوگ کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سوگو مال میڈ ویلی میگا مال پاویلین مال جیسے خوبصورت اور انتہائی دیدہ زیب شاپنگ مال اویلیبل ہیں جو آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کریں گی تو دوستوں یہ تھی میری ویڈیو ملیشہ کے بارے میں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹ ضرور کریں